ناظرین، ادرک اگرچہ مہنگے داموں فروغت ہوتی ہے لیکن یہ مارکٹ میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہے اور یاد رہے جس چیز کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں وہ چیز تھوڑی مہنگی ہوا کرتی ہے ادرک ایک سبزی ہے جسے سبزیوں، ڈالوں، گوشت کے پکوانوں میں ڈالا جاتا ہے تاکہ کھانے لذیذ بنیں خاص طور پر ایسی سبزیوں میں اس کا ڈالنا ضروری سمجھا جاتا ہے جو بادی والی ہوں جیسا کہ آلو یا گو بھی وغیرہ یہ سبزی خانے میں لذت پیدا کرنے کے علاوہ مختلف بیماریوں میں بھی مفید ہے سالن میں استعمال کرنے کے علاوہ بھی اس کے مختلف فوائد حاصل کیا جا سکتے ہیں یاد رہے ادرک کا قرآن مجید میں زنجبیل کہہ کر پکارا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں پائی جانے والی نیمتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں انہیں ایسا مشروب پر لائے جائے گا جس میں ادرک بھی ملا ہوا ہوگا معلوم ہوا کہ ادرک ان سبزیوں میں سے ہے جو کہ زنجب میں بھی موجود ہوں گی ماہرین کا کہنا ہے کہ ادرک میں موجود انٹی آکسیڈنس انسانی جسم میں کوتے مدافق کو بہتر و مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ادرک میں پایا جانے والا جنجروس نامی مادہ اگرچہ ادرک میں ترش سائکے کا سپب بنتا ہے لیکن یہی اس کے تیبی فوائد کی وجہ بھی ہے یاد رہے کہ ادرک کو نظام حاسمہ کو درست رکھنے کے لیے چینی تیب میں نمائیہ مقام حاصل ہے تاہم دو ہزار انیس میں شائعہ ہونے والے جدید کے مطابق ادرک کا استعمال کھانے کے بعد شوگر کی بلند سطح کی وجہ سے پیٹ خالی ہونے کے فتفشرہ کو کم کر سکتا ہے یہ شوگر کی آلہ سطح کو منظم کرنے اور پیٹ کو راحت پخش کرنے میں مدد کرتا ہے اس طرح یہ خانے میں موجود جسم کے مفید اجزاء کو علیدہ کرنے میں بھی کارامد ہے ماہرین کا کہنا ہے ایک گیس کے مسائل میں مطلع افراد ادرک کے استعمال سے اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں جسم میں موجود گیر جروری گیس بہت سے مسائل کو جنم دیتی ہے ادرک کا چھوٹا سے چھوٹا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود گیر جروری گیس اچھے طریقے سے خارج ہو جاتی ہے جبکہ اس کے روزانہ استعمال سے اضافی گیس بھی نہیں بنتی اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادرک میدے کے اجزاء کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے السر میدے میں زخم کرتے ہیں جس سے انسانی صحت کے لیے بہت سی پچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں بین الاقوامی رسالے سے شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ تازہ ادرک میں سانس کی نالیوں کے انفیکشن کے خلاف انٹی وائرل خصوصیات پائی جاتی ہیں یہ گلے کی سوجن اور خانسی سے نزاد کیلیت سائے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے پی بی کے امراض ادرک کے استعمال سے بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہپا ٹاکسی سے بچاتی ہے یاد رہے کہ صدیوں سے ادرک کو تنفس کے مسائل سمجھا جاتا ہے سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ادرک سانس کی نالی میں موجود سوجش کو ختم کرتی ہے جس کے نتیجے میں دمے میں افاقہ ہوتا ہے نیوٹریشن جرنل کی تحقیق کے مطابق ادرک کا استعمال متلی اور کیا کی قیفیت سے نزاد دلاتا ہے زمانہ قدیم سے اس میدے کے مسائل اور سمندری سفر کے دوران طبیعت کی خرابی دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کینسر کے مریضوں پر یہ ہیمو تھرپی کے بعد جب طبیعت خرابی اور زیمت لانے کی قیفیت تاری ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ادرک کا استعمال کارگر ثابت ہوتا ہے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ادرک وزن میں کمی کرنے کے عمل کو تیز کرتا ہے اور مطابق کے خلاف آپ کے میٹابلیزم کو بہت مصبوط کرتا ہے ادرک جسم میں کولیسٹرول کے لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے دل کی صحت اچھی رہتی ہے ماہرین کے مطابق ادرک ٹائپ ٹیو جیابتیس میں مطلع افراد میں بلڈ پریشر شور کی سطح کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ادرک کی چائے کا روزانہ استعمال آپ کو کئی دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ جلد کی بیماریوں سے بھی پچاتا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر قدرت کی غزاؤں کے اندر بڑے فوائد رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان فوائد سے واقف نہیں ہوتے اور ان فوائد سے واقف نہ ہونے کے وجہ سے ہم ان غزائی اشیاؤں سے مستفید نہیں ہو پاتے ادرک کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد بیان کیے گئے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکوی حافظہ اور زہین ہے خاص طور پر بلگم مزاج والوں کے لئے بہترین دوا ہے ادرک پیٹ کے کیروں کو بھی مارتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ گٹیا فالس کم میں بھی رونی طور پر تیل میں جلا کر تیل کی مالش کی جائے تو فوری فائدہ ہوتا ہے کان کے درد کے لئے کان میں ادرک کے پانی کے چند کترے ٹپکانے سے فوری آرام آ جاتا ہے ادرک گردوں اور مسانے کو طاقت دیتی ہے ماہرین کے مطابق اس کا مربع میدے کے لئے مفید ہے خاص طور پر پیٹ درد میں تو بہت مفید ہے آنطور میدے کی رکوبت کے لئے سے اگر دست آتے ہوں تو یہ قفس فیدہ کر کے دست بند کرتی ہے بچوں کی خانسی کی صورت میں انہیں ادرک کا رس شہد میں ملا کر پینے سے خانسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے جسمانی طاقت کے لئے ادرک کو گی میں بھگو کر سینی ملا کر ایک چمسہ چائے والا اس کا صفوف پناہ کر روزانہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ادرک کا مربع بے شمار بیماریوں کا علاج ہے کھانا کھانے سے پہلے ادرک کھانے سے حلق اور زبان صاف ہو جاتی ہے سردی سے زکام ہونے کی صورت میں ادرک کی چائے پینہ فوری آرام کا غائص ہوتا ہے ادرک کا رس اور دودھ ملا کر پینے سے سردرد دور ہو جاتا ہے روم کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتص میں سونف یعنی ادرک کا مربع توفے میں بیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا تھوڑا تناول فرمایا اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ادرک کا مربع استعمال فرمایا ہے اس لئے ادرک کے استعمال کے ساتھ ادرک کا مربع بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے بھی وہ تمام فوائد حاصل ہو گئے جو کہ ادرک کے ہیں کرونا وائرس کی وباہ میں شفاہ کے لئے ماہرین بھی یہ تجویز کرتے ہیں کہ اپنے مدافتی نظام کو مضبوط بنایا جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ وباہ آپ تک پہنچتی ہے کابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو تو یاد رہے کہ ادرک کوتے مدافت میں اضافہ کرنے میں جادوی اثر رکھتی ہے کوتے مدافتی کے اضافے کے لئے اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سی ادرک کو اچھی طرح کچل لیں اور ایک کپ پانی میں پانچ منٹ کے لئے پکا لیں اس کے بعد چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں پھر اس میں تھوڑی سی مقدار شہد کی شامل کریں اور اچھی طرح مکس کر کے یہ چائے دین میں دو بڑ استعمال کریں چائے کے علاوہ ادرک سلات کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے ادرک کے استعمال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تلسی اور ادرک کی چائے نزلہ زکام اور خانسی سے بچانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تلسی اور ادرک کی چائے پینے سے قوت مدافت بڑھتی ہے اسی طرح قوت مدافت کو بڑھانے کے لئے شہد، تلسی اور ادرک کا ایک امیزہ بھی بنا کر کھایا جاتا ہے اس کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عام تلسی کے پتے اور ادرک لے کر پیس لیں جب یہ دونوں اجزہ اچھی طرح پیس سائیں تو اس میں شہد ملا لیں اور اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رزانہ اس امیزے کو ایک چمت صبح اور ایک چمت شام میں کھائیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بیمارے سے محفوظ رکھیں آمین سمامین